بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل تھک تھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اور اپنی لائف کا بہت اچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے تو جی یہ ہے میرا ناشتہ لیکن میں نے ناشتہ جو کیا تھا شام کی چائے چار بڑے جب پیتے ہیں اس وقت میں نے کیا تھا یہ اس وقت کا کلیپ ہے لیکن میں نے اس کو سٹارٹ میں لگا دیا کیونکہ پھر یہ ایسے اچھا نہیں لگتا ریدم میں ہر چیز ہونی چاہیے اور تو پھر یہ میں جسٹ یہاں پہ براؤن بریڈ کے دو سلائس لیے تھے اور اس میں میں نے اوملیٹ بنایا تھا صبح جسٹ وہی لگایا اور ایک شامی ٹکی فرائی ہوئی پڑی تھی وہ لگا کے میں نے اس کے سینڈوچ بنا کے چائے کے ساتھ میں نے یہ دو سینڈوچ لے لیے تھے اور ایک فاریہ فران کے بابا نے لیا تھا اور ایک امی نے لیا تھا تو یہ جی میرا ناشتہ ہو گیا تھا اور ان کا ٹی ٹائم تھا تو ان کا سنیک ہو گیا تو سمپل میں نے یہ ناشتہ کیا تھا کیونکہ میں اس سے پہلے اٹھ کے بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو اور کام تھے میں نے کہا لائٹ کیونکہ بہت آ جا رہی تھی تو مجھے وہ کام کرنے تھے کیونکہ لائٹ تھی اس وقت تو پھر میں نے پہلے وہ کام کر لیا اور بعد میں پھر میں نے ناشتہ کیا کیونکہ مجھے اتنی بھوک بھی نہیں لگی بھی تھی جب مجھے پھر بھوک زیادہ لگی اور پھر میں نے اپنا ناشتہ بنا لیا اور پھر یہ ناشتہ کر لیا تھا تو جی اس کے بعد میں نے بنائے تھے مصر ہم لوگوں نے آج مصر بنائے تھے اور اس کا ہم لوگوں نے دنر کے لیے بنا رہی تھی میں تو یہ تقریباً میں نے بارہ ایک بجے میں نے مصر بنائے تھے پہلے مصر بنائے تھے اور سب کچھ پہلے کیا تھا اور ناشتہ میں نے وہ بعد میں بنایا تھا لیکن وہ کلپ میں نے پہلے ایڈ کیا ہے یہاں پر سیمپل میں نے ملسر کو دھولیا اچھی طرح پہلے ان کو چن کے ساف کر لینا کیونکہ اس میں پتھر ہوتا ہے اور پھر مو میں آتا ہے اور کڑا چھوٹی ہے تو بہت ہی بورے لگتے ہیں تو پھر اچھا اس کو میں نے واش کر لیا اچھی طرح چن کے اور اس میں پھی میں نے پیاز لیسن ڈال دیا اور ایک پورا ٹمارٹر ڈال دیا کیونکہ فریس ٹمارٹر تھا تو یہ اس کا چھلکہ اتر جاتا ہے جب اس کو پکاتنے ہیں نمک ایڈ کر دوں گی مرچ ڈال دوں گی حلدی ڈال دوں گی اور اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کا پریشر دے دوں گی اتنے میں یہ گل جائیں گے بہت اچھی طرح اور جی اس کے بعد اس میں ترکہ لگا دیں گے سمبل مصدر جیسے سب کے گھروں میں بنتے ہیں ویسی میں بھی بناتی ہوں اچھا کئی لوگ اس کو بھون کے بھی بناتے ہیں پہلے بھون لیتے ہیں مصدر کو مسالے میں اور پھر اس میں پانی اٹھ کر کے تو کرلیتے ہیں لیکن میں زیادہ تر ایسی بناتی ہوں Paar Ch Biz اچھے لگتے ہیں جی اس کے ساتھ میں نے پہلے سوچا تھا پھروڑ کھو گزو جنے والروں ، 하지만 پھر میں نے اس کisan سادھ بہروں طور پتو mia ہے پینکپ بہت انہیلڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ہیلڈی کام کیا تھا آپ اسے بھی انہیلڈی کہہ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہیلڈی کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز چلی جاتی ہیں کافی ساری تو وہ ہیلڈی ہو جاتا ہے بارش ہو رہی تھی تو اس سے پہلے میں آپ کو بارش کی آواز سناؤں گی اتنی زبردست بارش تھی بہت زیادہ اس کی آواز تھی اور مطلب توفان کی طرح کی بارش تھی ہوا بھی ساتھ میں بہت چل رہی تھی تو جی یہاں پر آپ نے دیکھ عواز سنی بارش کی بہت ہی خوفناک ایک آواز تھی بارش کی کیونکہ بہت تیز بارش تھی توفان جیسی بارش تھی بہت سے گاؤں صفائے ہستی سے ختم ہو رہے ہیں جھنگ والی سائٹ پہ تقریباً پچاس گاؤں جو ہیں وہ زیرے آب آئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے سب کے اوپر ہر جگہ صلاح بار اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو جی اس کے بعد میں بنانے لگی تھی میکرونی اور اسپیگٹی مکس کر کے کیونکہ میرے پاس دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی لیفٹ آور پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے سوچا ان کو مکس کر کے بنا لیتی ہوں تو یہاں پر جی میں نے چکن لے لیا چکن میں سالٹ ایڈ کر لیا تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اور کالی مرچہ ایڈ کر دی اس کو میں اچھی طرح بوائل کر لوں گی اس کا پانی میں ڈرین نہیں کرتی اس کا پانی میں اس کے اندر ہی سکھا لوں گی کیونکہ اسی پانی میں جو ہے وہ فلیور ہوتا ہے تو یہ پھر ڈرین نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ میں میں نے ایک پتیلے میں جو میرا بیکنگ اور بوائلنگ والا پتیلہ ہے اس میں صرف میں بیکنگ کرتی ہوں یا بوائلنگ کرتی ہوں چیزوں کی تو اس میں میں نے پانی لے لیا کھلا پانی لینا ہے آپ نے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے سالٹ اور ساتھ میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیں گے اچھی طرح تب یہ گرم ہو جائے گا پانی جب اس میں سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جائے گی تب ہم اس میں ڈالیں گے میکرونی اور اس پیگٹی پاستا آپ نے جو بھی بنانا ہو آپ اس ٹائم پر ڈالا کریں تھنڈے پانی میں ایڈ کیا کریں کیونکہ وہ پھر ایک تو کک نہیں ہوتا اور دوسرا وہ آپ اس میں جھوڑ جاتا ہے یہ دو پیکٹ تھے میرے پاس ہاف ہاف تھے تقریبا یہ میکرونی کے لیفٹ آور تھے میں پہلے جو لیفٹ آور چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم کر لیتی ہیں کیونکہ برسات کا موسم ہے تو کیرہ لگ جاتا ہے ان چیزوں کو تو پہلے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہماری جو لیفٹ آور چیزیں وہ ختم ہو پھر میں نئی گروسری مگوا ہوں اچھا جی اس کے بعد میں اس پیگٹی ایڈ کروں گی اس پیگٹی جو ہے میں پوری نہیں ایڈ کرتی کیونکہ وہ بہت مشکل ہوتا کھانا تو میں اس طرح ایک مٹھی کے برابر توڑ کے اس کو میں تقریبا پوری جو لیند ہوتی ہے اس کو فور ٹائمز میں توڑتی ہوں اور پھر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ چائنیز تو ہم ہے نہیں کہ جو ہم ایزی لی لمبی لمبی سپیکٹ ڈکھا سکیں تو اس لیے میں توڑ کے ڈالتی ہوں اچھا جی اس میں جو چکن میں بوائل کر رہی ہوں اس کے اندر ہی میں نے فروزن مٹر ڈال دی ہے ایک باول چھوٹے والا باول لے کے تو وہ اس کے ساتھ ہی کوک ہو جائیں گے یہ میں نے کڑائی لے لی کڑائی جو ہے اندر سے وائٹ تھی وہ بلکل صاف ہے کیونکہ میں نے کافی دیر سے چولے پر رکھ دی تھی تو جو نون سٹک ہوتا ہے اس کو اگر ہم تھوڑی دیر چولے پر خالی کو رکھ دیں تو وہ اندر سے وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت سے وائٹ تھی میں نے تھوڑا آئل لے لیا میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میری بہنے یہ نا کیونکہ گندی کڑائی میں کھانا بنا رہی ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا آئل اور اس میں میں نے سب سے پہلے اگڈال لیا کیونکہ گاجر جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے کوکھونے میں تو اس لئے سب سے پہلے میں یہ ایڈ کرتی ہوں اچھا جی میں پاس سپرنگ انین یا جو سبز پیاز ہے وہ نہیں تھا تو اس لئے میں نے وہ نہیں ایڈ کی ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیا چکن اور مطر اور ساتھ میں میں ایڈ کر دوں گی شملا میرچ ان کو اچھے سے مکس کر دوں گی ابھی میں نے یہاں پر کوئی سپائس نہیں ایڈ کیا کیونکہ جو نمک اور کالی میرچ چکن میں تھی بس وہ ہی ہے اور جی میں نے ایڈ کر دی بند گو بھی اچھا سبزیوں کی کونٹیٹی کتنی ہے میں نے دو شملا میرچ لی ہیں دو گاجریں لی ہیں اور ایک بڑا پھول بند گو بھی کا لیا تھا ہم لوگ سبزی زیادہ کھاتے ہیں بے شک چائنیز چاول ہوں اور فرائیڈ رائس ہوں اور ساتھ میں یہاں سپیکٹی ہو میکرونی ہو پاستہ کچھ بھی ہو ہم لوگ سبزی زیادہ ڈالتے ہیں آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے سرکہ ایڈ کیا ون ٹیبل سپون چلی ساوس اور ون ٹیبل سپون سویا ساوس ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں اپنی بوائل کی ہوئی میکرونی اور سپیکٹی ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے سپائسیز میں اس کے اوپر سے ایڈ کروں گی اگر آپ اس ٹائم پر سپائسیز ایڈ کر دیں اور میکرونی کے اوپر سے نہ ایڈ کریں تو میکرونی جو ہے وہ فیکی رہ جاتی ہے تو اس لیے سپائسیز آپ بعد میں ایڈ کیا کریں پہلے ساوس ایڈ کر دیا کریں سپائسیز بعد میں ایڈ کر دیا کریں اب میں اس کے اوپر سے میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب یا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں یہ نمک کی چھٹ چھٹی ڈلیاں ہیں ان کو میں توڑ رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو نمک ہے وہ چکی کا پیسا ہوا ہوتا ہے پاودر فارم میں ہوتا ہے تو اس کی ڈلیاں بن جاتی ہیں تو اس کو میں توڑ کے ڈال دیتی ہوں کیونکہ پھر اگر ایسے توڑے نہ تو پھر مو میں یہ ثابت آ جاتی ہیں کہیں تو بہت زیادہ نمک ہو جاتا ہے اور میں نے ون ٹیبل سپون اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چکن پاودر میں ڈیشی کا چکن پاودر یوز کرتی ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ دکھایا ہوا ہے آپ اس کے علاوہ اگر کنور کا ہے مہگی کا ہے آپ کے پاس کوئی بھی چکن پاودر ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چکن پاودر نہیں ہے تو آپ کنور کا ایک چکن کیوب ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس میں چائنی سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو چیز آویلیبل ہو ہم نے جسٹ فلیور دینا ہے کیونکہ جو اس پیگٹی ہوتی ہے وہ ایک چمچ سے مکس نہیں ہوتی اچھے سے ہم نے سارا جو سپائس ہے وہ اچھے طرح ہر جگہ پر مکس کرنا ہے تو آپ نے دو چمچ سے مکس کر لینا ہے تو جی یہ میری بہت یمی سپیگٹی اور میکرونی ریڈی تھی اس کے بعد یہ کری ہے یہ ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے بنائی تھی اس نے میں نے ویڈیو شوٹ نہیں گئی تھی کیونکہ ہماری لائٹ گئی تھی اور نیٹ بھی نہیں تھا تو یہ اس دن کی کری تھی تو پھر ہم نے یہ گرم کر کے کھا لی ڈینر میں اچھے سے یہاں پر میں کر رہی ہوں کرافٹنگ تھوڑی سی میں امی کے سکول کے لیے ایک ویلکم بیک ٹو سکول کے کارڈ بنا رہی ہوں میں جو یہ شادی والے کارڈ ان کو میں یوز کر کے چھوٹ چھوٹے ویلکم بیک ویلکم بیک ٹو سکول کے کارڈ بناوں گی اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں کافی لیٹ نائٹ بنا رہی تھی کارڈ یہاں پر فاریا فران سوگے ہوئے ہیں یہ رات کے تقریباً دین بچے کا ٹائم ہے تو میں اس لیے سلو سلو بول رہی ہوں میں لائٹ آن کر کے آپ کو میں دکھاتی ہوں چیزیں بس میں نے ایک ہی لائٹ آن کی ہے تاکہ فاریا فران اٹھےنا رہا انہیں سبو سکول جانا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے تو ایک میں نے یہ بنایا ہے اس طرح یہ کارڈ اور اندر والی سائٹ سے میں نے اس طرح کیا ادھر ابھی لکھنا ہے میں نے وہ میں ابھی ٹھائر کے لکھوں گی اور اس کے علاوہ جی یہ ہے ایک اور ایک یہ ہے پیچھے سے اس طرح ہے ان کو ڈبل کیا ہے میں نے اور یہ پھر میں نے پینسلز بنا دی ہیں ویلکم بیک ٹو سکول کی یہ میں نے بنائیا اور مجھے اتنا ٹائم ہو گیا اور اس کے دوران میں نے اپنی ویڈیو بھی ایڈٹ کیا ہے اور پھر یہ بھی بنائیا ہے تو اب میں یہ سارا میس وائنڈ اپ کرتی ہوں فائرہ فائرہ آپ کو دیکھوں یہ سوئے ہیں دونوں تو اب میں یہ سارا کلیر کر لیتی ہوں یہاں سے کیونکہ میں بہت تھگی ہوں بیٹ بیٹ کے تو مجھ بھی بہت نید آ رہی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملتی ہوں تو یہ ایک کارڈ میں نے بنایا تھا امی کی جو اے ایو ہیں ان کے لیے تو اس کے پر میں نے ویلکم نوٹ لکھا ہوا تھا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا کلیپ دکھاؤں گی میری بہت مجھے خوشی ہوئی جب میرے سبسکرائبرز نے کیک ٹرائے کیا جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا بہت زیادہ اچھا لگا جب وہ مجھے گوڈ فیڈ بیک دیتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ